بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس مارچ بروزبود ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹا پاکستان میں ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بڑی اہم سمات ہوئی ہے اور نہ صرف نون لیگ کے وکیل کی کلاس لگائی ہے ایجسٹر سمرتہ بنجال صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھائیں اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی بڑے اہم سوالات اٹھائیں وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی اور یوسف رزا گلانی نے درخواست فائل کی تھی پی ڈی ام نے درخواست فائل کی تھی اتر منالا چیف جسٹس اتر منالا صاحب نے وہ مو پر دے ماری ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ تین بیسک جو لیگل گراؤنڈز ہیں جن کے بنیاد پر جو بہت بڑی نکامی ہوئی ہے یوسف رزا گلانی اینڈ کمپنی کو جو چیئرمن سینٹ کے الیکشن لے گئے تھے چیلنج کرنے اور جس کے بعد اب ان کو ٹھنڈ پڑی ہے اور یہ دوبارہ پی ڈی ام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ ان کو پی ڈی ام کی ضرورت پڑ گئی جس کے بعد کمر زمان قائرہ نے کہا ہے کہ ہم مریم نواز کی پیشی میں ہم بھی ساتھ شریک ہوں گے وہ معاملہ کیا ہے اور اتنی بڑی نکامی کیسے ہوئی ہے وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں آج جو معاملہ تھا جسٹس امرتہ مندیال صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا جو بڑے اہم کیس کی سماعت کا رہا تھا اور یہ تھا ڈسکا الیکشن کا ڈسکا الیکشن میں الیکشن کمیشنر پاکستان نے پورا الیکشن کلدم قرار دے دیا تھا اور اس کو چیلنج کیا تھا جو ازجد ملی ہے جو امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے چیلنج کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب درخواست 30 حلقوں کی حد تک دی گئی ہے تو پورا جو الیکشن ہے وہ کیسے سارے کا سارا کلدم قرار دیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب جب جسٹس عمر اطاب مندیال صاحب اور جسٹس مونی بختر صاحب نے بار بار سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ آج عدالت میں موجود نہیں تھے اسلام آباد میں بلکہ وہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے آرگومنٹس دے رہے تھے عدالت نے سوال کیا کہ جب یہ ساری وہاں پر لڑائی ہوتی رہی تصادم ہوتا رہا تو جو نوشین بخاری ہے نوشین افتخار جو کہ کینڈیڈیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا وہ اتنی بچی اور کاکی تھی کہ وہ سارے دن وہ تماشا دیکھتی رہی اور اس نے کسی فورم پر جا کر درخواست نہیں دی اگر نوشین افتخار یہ کہتی ہے کہ مجھے تھریٹ کیا گیا مجھے حراسہ کیا گیا ہمارے لوگوں کو روکا گیا پولنگ سٹیشنز پر لوگوں کو کام کرنے سے روکا گیا اگر یہ سارے الزمات نوشین افتخار کی طرف سے لگایا جاتے رہے تو نوشین افتخار کہاں تھی اگر آپ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اگر آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ صبح سے وہاں لڑائی شروع ہو گئی تھی صبح سے وہاں معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو پھر نوشین افتخار نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا تھا اور اگلے دن جا کے صبح چار بجے کیوں اس کو چیلنج کیا ایک تو یہ سوال جس کا جواب سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس موجود نہیں تھا دوسرا جو اہم سوال تھا وہ جو الیکشن کمیشنر پاکستان سے اور نو لیگ کے وکیل سے آج آنریبل عدالت نے کیا کہ جب پہلی درخواست فائل کی جاتی ہے وہ تھی 23 پولنگ سٹیشنز کی اور جب آپ پہلی 23 پولنگ سٹیشنز کی درخواست دیتے ہیں تو اس کے بعد ری پولنگ کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے ری پولنگ کیسے کروایا جا سکتی ہے جب آپ کی درخواستی 23 پولنگ سٹیشنز کی تھی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے بعد میں ہمارا جو مطالبہ تھا وہ سارے الیکشن کا بھی تھا عدالت نے کہا آپ کا مطالبہ کچھ بھی ہو آپ نے جو درخواست دی تھی جس درخواست کی بنیاد پر نوٹس جاری ہوا تھا الیکشن کمیشنر پاکستان کا وہ 23 پولنگ سٹیشنز کی تھی جب درخواست 23 پولنگ سٹیشنز کی ہو تو پورا الیکشن کیسے دوبارہ کروانے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا الیکشن کمیشن اور نوٹس کے وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب آیا ہے جن پولنگ سٹیشنز میں یہ معاملہ ہوا وہاں تو لڑائی ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر لڑائی ہوئی ہے اور وہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے پھر عدالت نے سوال کیا کہ جس ڈی ایس پر زلفکار ورق کی آپ بات کرتے ہیں زلفکار ورق کوئی پورے حلقے میں تو نہیں نا اس کے پاس سیکیورٹی تھی کوئی ایک تھانہ ہوگا دو تھانے ہوں گے تو آپ اس کی بنیاد پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ری پولنگ ہوگی جس پر جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے نے کہا نہیں جناب وہ پورے حلقے میں سیکیورٹی انچارچ تھا جس کو رد کیا کمیشن کے وکیل نے جب عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ کیا جو زلفکار علی ورق تھا وہ سارے حلقے کو دیکھ رہا تھا تو جواب دیا گیا نہیں جناب وہ سارے حلقے کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ صرف دو تھانوں کی حدود کو دیکھ رہا تھا اور عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان تھانوں کی حدود میں یہ جو بیس ڈسپیوڈر پولنگ سٹیشنز ہیں یہ نہیں آتے جب یہ بات ہوئی تو پھر جسٹس ملی بختر صاحب نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب آپ عدالت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی قانون کی بات نہیں ہے کوئی قانون کی دلیل نہیں ہے تو آپ عدالت کا ٹائم زائے نہ کریں کیوں آپ عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں جب عدالت نے غصہ کیا تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے معذرت کی انہوں نے کہا جناب میرا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ میں تو عدالت کو صحیح اسسٹ نہیں کر سکا میں معذرت کرتا ہوں تو عدالت نے ساتھ یہ بھی سوال کیا کہ کیونکہ بات آئی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی طرف سے کہ وہاں پر رینجرز بھی تھی لیکن سارا الزام صبحی حکومت پر لگایا گیا یا صبحی انتظامیہ پر لگایا گیا جس پر عدالت نے کہا بھی الیکشن کمیشن ہے تو کہیں ذکر نہیں کیا رینجرز کا کہ رینجرز بھی وہاں پر تائینات تھی جس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے دیا کہ جناب رینجرز وہاں پر تائینات تھی اور ان کی تائیناتی کی جو ریپورٹ ہے وہ پنجاب حکومت نے اپنے جواب میں لگائی ہے اور پنجاب حکومت اپنا جواب جمع کروا چکی ہے تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے ری پولنگ کا یہ بالکل غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہوگا تو کروڑوں روپے پاکستان کے خزانے کے جو ہیں وہ اس میں معاملہ ہوگا اور یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا جس پر عمر عطا بندیار صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ یہ دو ہیوی ویٹس لوگوں کی لڑائی ہے طاقتوں کی لڑائی ہے اور اس میں عوام زلیل ہو رہی ہے اور پیسے عوام کے لگ رہے ہیں اور اس پر کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اب عدالت نے اس کیسے کسیمات کل تک ملتویق کی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی قانونی دلیل ہو تو آپ آ کے قانونی دلیل دیں ادھر ادھر کی باتیں نہ سنائیں اور عدالت نے کافی برہمی کا بھی اظہار کیا کہ آج آپ نے جو دلائل دی ہیں وہ لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کے وہ دلائل تیار تھے یا آپ کے پاس کوئی گرونڈ ہی نہیں بچی جس کی بنیاد پر آپ عدالت کو قائل کر سکے اور عدالت نے کہا کہ عدالت آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی رہے گی کہ کوئی ویسے ہی جو ری پولنگ کا حکم جاری کر دے اور عدالت تماشا دیکھتی رہے عدالت ایسا نہیں کرے گی دوسری طرف جو بڑا اہم معاملہ اور وہ معاملہ ہے جو پاکستان پر بس پارٹی نے چیلنج کیا تھا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا جو الیکشن تھا اس کو چیلنج کیا تھا جس دن وہ یہ درخواست دے رہے تھے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آرٹیکل سکسٹی نائن وہ یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہے جو سینٹ کی کاروائی ہے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا جب چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے اس کی سماعت شروع کی تو عدالت میں فاروق اچنائک صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا جناب بڑی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے سات لوگوں کے ووٹ مسترد کیے گئے ہیں ہمیں جو پریزائنگ افسر نے بتایا تھا کے دونوں جگہوں پہ یا نام پہ یا آگے جو ڈبہ ہے جہاں پہ آپ ٹک کر دیں گے وہ کافی ہے ہمیں گمراہ کیا گیا ہے گمراہ کر کے یہ ریلیف لیا گیا ہے اور اگر وہ سات مسترد ووٹ کیونکہ وہ تھے یوسف رضا گلانی کے وہ ملے تو ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا عدالت نے کہا کیا آپ نے سارے معاملے میں ڈپٹی چیئرمنٹ کا الیکشن بھی آپ نے جو چیلنج کیا ہے جس کا جواب کوئی نہیں تھا ہم نے ڈپٹی چیئرمنٹ کا الیکشن تو نہیں چیلنج کیا لیکن ہم صرف جو الیکشن ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں چیئرمنٹ سینٹ کی اب ایک بات آپ ایک قانونی پوائنٹ یاد رکھئے گا آوسٹر کلاس آوسٹر کلاس کہتے ہیں آوسٹر کلاس اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہو قانون میں کہ اس معاملے کو آپ عدالت میں نہیں چیلنج کر سکتے اس کو آوسٹر کلاس کہتے ہیں جیسے پرنسپل آف پولیسیز ہیں آرٹیکل ٹونٹی ایٹ سے آرٹیکل تھرٹی ایٹ تک جیسے آرٹیکل تھرٹی ایٹ ہے تھرٹی سیون ہے روٹی کپڑا مکان یہ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اب کیا اس کی بنیاد پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی روٹی کپڑا مکان کے لیے عدالت میں جا رہا ہوں کہ جب آرٹیکل تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ کہہ رہا ہے کہ بیسک نیسسٹیز ریاست آپ کو دے گی تو ریاست نہیں دے رہی تو آپ ریاست سے لے کے دیں وہ کسی عدالت میں چیلے نہیں کی جا سکتی اور یہ شیڈول میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن کا شیڈول ہے اب اس میں جو آرٹیکل سکسٹی نائن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کو چیلے نہیں کیا جا سکتا یہ بھی آسٹر کلاس ہے اور یہی ایک سوال تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا فاروق اچنائک صاحب کے پاس عدالت نے جب اس تفسار کیا کہ آپ کا یہ الیکشن کس آرٹیکل کے تحت ہوتا ہے تو عدالت کو بتایا کہ آرٹیکل سکسٹی کے تحت ہوتا ہے تو عدالت نے کہا آرٹیکل سکسٹی کے تحت جو جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے انڈر تو نہیں ہوتا وہ تو سینٹ کے سینٹ کمیٹی یا سینٹ کی جو انتظامیہ ہے یا صدر پاکستان جب کسی کو پریزائیڈنگ افسر مقرر کر دیتے ہیں تو اس کے تھرو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اب ہم کیسے پارلیمنٹ کی کارروائی کو آرٹیکل سکسٹی نائن کو ہم کدھر لے کے جائیں گے ہم تو جب بات کریں گے آپ ہم سے کوئی ریلیف لینا چاہیں گے تو ہمارے سامنے آرٹیکل سکسٹی نائن آ جائے گا آرٹیکل سکسٹی نائن آئے گا تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا ہم کیسے آرٹیکل سکسٹی نائن کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں ہم آئین کے ساتھ کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے متصادم جا کے آپ کو ریلیف دیں آپ چاہتے ہیں کہ عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل انتازی کرے عدالت نے کہا کہ آپ کا کام ہے اپنے معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں پارلیمنٹ کے مثال پارلیمنٹ میں حل کریں اگر آپ معاملات عدالتوں میں لے آئیں گے پھر عدالتوں میں کام مزید خرابی کی طرف جائے گا اور عدالت نے پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ جب سنایا تو ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے پیڈیشنر سے یہ کہا کہ اگر آپ کا کوئی گریوینس بنتا ہے آپ جائیں پارلیمنٹ میں وہاں آپ کی وہاں پر جو ہے وہ میمبر بھی ہیں آپ کے وہاں پر آپ کی ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ ہیں آپ وہاں جا کے اپنا کیس لڑیں آپ عدالتوں میں یہ کیس لے کر نہ آئیں جو معاملات پارلیمنٹ کے ہیں خدا کے لئے ان کو پارلیمنٹ میں حل کریں جب تک آپ لوگ خود پارلیمنٹ کی ذت نہیں کریں گے کوئی بھی پارلیمنٹ کی ذت نہیں کرے گا جب آئین نے کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں میں نہیں چیلنج کرنے تو پھر آپ عدالتوں میں چیلنج کر کے آئین کی بھی حرمتی کر رہے ہیں آپ آئین کے ساتھ اپنے جو حلف ہے اس کو آپ بریک کر رہے ہیں آپ اس کو توڑ رہے ہیں تو آپ کو خود یہ بات سوچنی ہوگی اور یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مظفر حسین شاہ انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ معاملہ نہیں چیلنج ہو سکتا اور اس معاملے پر اب انہوں نے استادی یہ لگائی تھی ایک درخواست ساتھ یہ بھی دی تھی کہ میں وہ ریکارڈ چاہیے وہ جو سارے کا سارا مسترد شدہ ووٹ ہیں وہ چاہیے تاکہ ہمارے پاس ان کی کاپی ہو تو وہ تو بھائی جو آپ نے تقریریں کی تھی جب ریفرنس چاہ رہا تھا اور اس ریفرنس میں جو آپ نے جو باتیں کی تھی وہ تو آپ کے گلے پڑ گئیں آپ نے جو وہاں پر بڑے دعوے کیے تھے جمہوریت کے اور سیول سپر میسی کے اور سیکرٹ بیلٹ کے اور سیکرٹ بیلٹ کے آپ جتنا کچھ وہاں پر تقریریں کرتے رہے وہ آج آپ کے گلے پڑ گئیں اور اب آپ کا اس کے پاس آپ کے بعد جواب کوئی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں اور آپ چلاتے ہیں اور اب آپ کی درخواست مسترد ہوتی ہے اور عدالتیں آپ کے موپردے مارتی ہیں اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کیا سپریم کورٹ میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا جو بھی ڈیٹیلز ہوں کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد